شیخ مدرم نیل پالش کے حوالے سے پوچھنا تھا کہ خواتین نیل پالش لگاتی ہیں کہ ناخن اگر خراب ہوں تو وہ نیل پالش لگاتی ہیں تو کیا نماز ہو جاتی ہے اگر وہ نیل پالش سے بزو کریں تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی احمد ہون صلی علیہ رسولہ الكریم اما بعد بلکل یہی سوال مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا ان کا جواب میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کو اس بات کا علم ہے کہ عورتیں جو نیل پالش لگاتی ہیں وہ ایک ایسے لیئر رس ناخن کے اوپر بن جاتی ہے جو کہ پانی کو روکتی ہے جسم پر پانی نہیں پہنچتا ایسی صورت میں کیا وہ عورت نماز پڑھ سکتی ہیں وضو کر کے اور مسجد جا سکتی ہیں یہاں واجب یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ نیل پالش لگا کے مسجد جا رہی ہیں یا نماز پڑھنے جا رہی ہیں اگر وہ وضو کر لیتی ہیں اور نیل پالش لگا لیتی ہیں اور پھر مسجد جاتی ہیں اور پھر نماز پڑھتی ہیں تو ان کی طہارت اگر ہے تو نماز ان کی ہو جائے گی اور مسجد میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ بہتر یہ ہے کہ ان مناکیر کو ان اس طرح کے کلرز لگانے کو عورتیں تھرک کر دیں یہ افضل ہے یہ بہتر یہ ہے افضل یہ ہے کیونکہ یہ بہت ساری عورتیں اس سلسلے میں تساہل پسندی کا شکار ہو جاتی ہیں اور لاپرواہی سے وہ اپنی عبادات کو پھر کھونا شروع کر دیتی ہیں ان کی عبادات پر اتنی زیادہ توجہ نہیں رہتی بلکہ جسم کے اس ناخن کے حصے پر خوبصورت نظر آنا چاہیے یہ رہتا ہے تو اگر آپ نے یہ لگا لیا ہے تو یہ وضو آپ کا اگر اس کے لگانے کے بعد آپ کر رہی ہیں تو پھر وضو ٹوٹ گیا ہے اور وضو کے لیے اس کا ریموو کرنا آپ کو شرط ہے ہاں آپ شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ لگانے میرے لیے ضروری ہے ہم نہیں کہتے کہ یہ حرام ہے لیکن آپ نے لگایا ہے خوبصورت نظر آنے کے لیے اور آپ اس کو اگر طہارت آپ کی ہے باقی وضو کر کے نماز پڑھ لیجے آپ اور اس کو لگا کے نماز پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر وضو ٹوٹ گیا تب آپ اس کے اوپر مسح نہیں کر سکتے وضو نہیں کر سکتے اس کا حکم بینڈج کا یا پلاستر کا وہ نہیں ہے یا خفے جو موزوں کا حکم نہیں ہے بلکہ اس کو آپ کو اتارنا ہوگا تاکہ آپ وضو کر کے آپ کی نماز ہو جائے یہاں اصل یہ جو آپ کا ناخن ہے اس تک پانی پہنچنا چاہیے اور یہ ضروری ہے یہ واجب ہے اور آپ کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی وضو کو مکمل صحیح طور پر کریں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا اناخن کے برابر ذرا سا اس کا ایڑی کا یا پیر کا حصہ اس سے رہ گیا تھا تو آپ علیہ السلام نے اس کو ٹوک دیا تھا کہ اپنی وضو صحیح طریقے سے کر کے آؤ وضو اس کے بعد پھر نماز پڑھنا صحیح مسلم کی روایت ہے اگر آپ نے غیر طہارہ اگر آپ نے وضو کی حالت میں اس نے نیل پالش کو لگایا ہے تو نماز پڑھ سکتی ہیں لیکن وضو پاکی کی حالت میں یا وضو کی حالت میں نیل پالش نہیں لگائی وضو کر لی اور پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھ لیں نیل پالش لگا کر آپ نے وضو کری ہے تو نیل پالش وضو کے لگے نیل پالش کے لگے ہوئے وضو نہیں ہوتی ہے یہاں اگر آپ نے طہارت پاکی کی حالت میں وضو کر کے نیل پالش کا پلائی کری ہے اور نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے تو آپ نماز پڑھ سکتی ہیں آرام سے کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر دوبارہ سے آپ کو وضو کرنا پڑے گا تو اس کو ریموو کرنا ہوگا یہی بات سودیرب کے علماء اور مشایخ کا موقف ہے تو خلاص ہے کلام یہ ہے کہ آپ کو اپنے جسم پر جو ناخن ہو کوئی بھی ایسے لیئر اگر لگ گئی ہے جو کہ آپ کے جسم پر پانی وضو کا نہیں لگ رہا ہے تب آپ کی وضو نہیں ہوگی اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ریموو کر دیں اور واجب ہے آپ کے اوپر کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کے اوپر پانچ وقت کی نماز فرض کی ہے جب آپ وضو سے نہیں ہوں گی پاکی سے نہیں ہوں گی تو نماز بھی نہیں ہوگی اس لیے شیخہ فرما رہا ہے کہ بہت سارے عورتیں تساحل کا شکار ہو جاتی ہیں عبادات کو ترک کرنا چروع کر دیتی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری بہنوں کی بچیوں کی حفاظت فرمائے اور انہیں دین پر چلنے والا بنائے پلیز چینل سبسکرائب کر لیجئے اگر اس طرح کی ویڈیوز آپ دیکھنا پسند کرتے ہیں اور اگر اس چینل سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو کبھی ذہن میں آیا کہ اس چینل کو سپورٹ کیا جائے اگر سپورٹ کرنے کا ذہن میں آیا ہے تو جوائل ممبرشپ سے آپ ہمارے چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا اللہ ولي الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب نار ہم فيها خالدون